بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بچوں کو بھیج دیا تھا سکول اور بادل تھے اور اندھیرہ تھا اور سورج نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا موسم بہت پیارا تھا اور میری مورننگ کی کلپ تو لازمی بنتی ہے میرے چینل کیوں کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کو میں بھیج دیتی ہوں اور میں تھوڑا کام کے لیے نا ریڈی ہو جاتی ہوں اپنے کام شام ساری رسپونسیبیلٹیز کو انہیں بھانا ہوتا ہے جب بچوں کو بھیج دیا جائے تو کبھی میں ناشتہ کر لیتی ہوں کبھی پھر میں لیٹ ٹائم میں کر لیتی ہوں لیکن آج کے لیے کہ صبح میں بوائل ایکس کھا لیتی ہوں تو پھر لیٹ میں ناشتہ کر لیتی ہوں ملٹی گرین بریڈ کے ساتھ سلائس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے ڈائیٹ ایک جگہ لیکن جمیل کی جو برفی ہے اور وہ بھی کاجو کی تو وہ بے مثال ہے یہ اس کا ایسا ذائقہ ہے کہ آپ ڈبے کا سائز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم میں اور میرے ہزمن ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں اکثر ڈائیٹ نہیں لیکن یہ ہے کہ کیر کرتے ہیں سویٹس اور این چیزوں کو کیونکہ ڈائیبیٹیز ہماری فیملیز میں دونوں میں ہیں تو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی یہ چیزیں تو مست ہو جاتی ہیں پھر بھی میں نے کھا لی تھی تھوڑی سی اچھا اتوار بزار گئے تھے وہ اس دن آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا تو وہاں سے میرے ہزمن اٹھا لائے تھے بھرتا اسے کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ روست کر کے جو بینگن بناتے ہیں تو اس کے لئے بینگن لے آئے تھے تو میں نے ان کو اچھا خاصت جلا دیا تھا چولے کی اوپر اور پھر دیکھتے ہیں آگے آگے اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے بچارے کو اتنا جلایا اور پھر میں نے اس کو پانی میں ڈالا اور پھر میں نے اس کی جلیوی سکن ہٹائی اور پھر میں نے ان کو میش کیا میشر سے اور پھر میں نے ایک سائیڈ پہ پین میں ابھی اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے ان کا دل چاہ رہا تھا کئی دنوں سے بھرتا کھانے کا تو میں نے کہا چلے ٹرائے کر لیتے ہیں ویسے میں اکثر ان کی لئے کبھی کبھی بنا دیوں لیکن آپ کا پتہ ہے بچوں نے تو نہیں کھانا ہونا تو میں نے ان کے بابا کیلئے لنچ میں بھرتا بنا لیا تھا اور ایک سائیڈ پہ پین میں میں نے دیسی گھیر ڈال کے اس میں دو ٹماتر ڈال کے ان کو میش کیا تھوڑے سے میش ہوئی تو ایک ہری مرش دو میں نے اس میں کاٹی اور اپنے مسالے ڈالے ہلدی تھوڑی ڈالی کٹی ویلار مشڈاری ڈالی زیرا ڈالا اور جو ہے تو تھوڑا سا میں نے ایسے لیسن بھی کیا ہو رہا ہے آج اچھا جی تو کیا میں نے کہنا تھا کہ میں نے اس میں اپنے مسالے ڈال ڈال کے جو بھی میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے ٹیسٹ کی مطابق لیکن اس میں زیادہ تر میں نے جو یوز کیا ہے وہ ریڈ سپائسز کا نہیں کیا بلیک کا کیا ہے بلیک پیپر میں نے اس میں اچھا خاصا ڈال تقریباً دو ٹی سپون میں نے اس میں ڈالے بھر کے تو اس کو میں نے اچھا خاصا بنا لیا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا بچوں نے بھی ایون کھایا حالانکہ مجھے امید نہیں تھی ان سے تو اور دوسری سائٹ میں میں بنا رہی تھی جی میں نے سپیگٹی بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی تھوڑے اس میں مطر ڈال کے اور علو ڈال کے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا تو پین میں میں نے دیچکی میں آئل ڈالا اور پھر میں نے لیسن چوپ کیا وہ ڈالا پھر میں نے چکن ڈالا نمک کالی مرچ کٹیو بھی لال مرچ لیمن پاودر اور تھوڑا سا زیرہ یہ سب چیزیں میں نے مکس کر کے اس میں ڈال دی تھی اور اس کو چکن کو میں نے اچھا خاصا فرائی کر لیا تھا پھر میں نے جو چیزیں مجھے ثابت اچھی لگتی ہیں اس میں ویجیز ان کو میں نے بڑا بڑا کاتا تھا اور ان کو میں نے صرف بس ہلکا سا اس کو میں نے ٹچ دینا ہے ہٹ دینا ہے ہٹ اپ کرنا ہے ان کو میں نے پکانا نہیں ہے زیادہ ویجیز تھوڑا سا کرنچ کریں ان چیزوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے کرنچی ویجیز اچھی لگتی ہیں تو ابھی میں نے شملہ مرچ بھی چھوٹے سائز کی ایک کارڈ دی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے کیرٹ بھی میں نے تھوڑی سا ریڈ کلر کی ڈالی دیا دکھائی دے رہی ہے اور جی ہمارا جو تھا ریڈی ہو گیا تھا ہمارا چکن اب اس میں ہم اپنا ایڈ کریں گے سپیگٹی اور یقین مانے میں بہت بناتی ہوں یہ چیزیں گھر پہ لیکن یہ جو میں نے بنایا اس بار کبھی کبھی پتہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے کیا اتنی اچھی ٹیسٹ آ جاتی ہے چیز میں اتنا اچھا ذائقہ آ جاتا ہے اور سرکہ سویا سوس چیلی سوس یہ تو میں میسی نہیں کر سکتی ساتھ میں چیلی گرلک میں نے ضرور ڈالنا ہوتا ہے یہ تو میری نا ڈیوٹی سے بنیوی ہوتی ہے چائنیز فوڈ میں کورین میں یہ چیز ضرور ڈالتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے بہت اچھے لگتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے کوک کرنا پیار اور محبت سے اتنا جوسی اتنا ٹیسٹی بنا تھا سپیگٹی کہ میں اپنی چیز کی تعریف نہیں کروں گی لیکن واقعی اس ریسیپی آپ بنائیے گا تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کیسا بنتا ہے اس ریسیپی سے بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ آپ کا سپیگٹی بہت اچھی بنی گی چلنے جی میں ٹیسٹ کری تھی یہاں پر سین کیا بنا سین یہ بنا کہ بچوں کے لیے میں نے سپیگٹی بنے اور بچے کہنے لگے کہ نئے ہم تو اپنا فوٹبال لے کے آئے ہیں اور ہم نے تو ریکڈز لی ہیں اور ہمیں گراؤنڈ لے کے جائیں پارک لے کے جائیں تو ہم نے کھیلنا ہے تو میں نے کہا چلے اب میری تو مجبوری ہے بابا نے تو جان چھڑا دی تھی انہوں نے کہا میرا کام ہے میں نہیں جا سکتا ماما کے ساتھ چلے جاؤ لیکن سپیگٹی واقعی واقعی ڈن والی بنی تھی تو میں نے جی بچوں کو تیار شیار کروا اب تو خیر الحمدللہ زیادہ تھنڈ نہیں ہے لیکن گرمی سے بھی ڈر لگتا ہے زیادہ گرمی نہ آئیں بس یہی والا موسم ٹھیک ہے تو ہم چل پڑے تھے ایف نائن پارک اور بچوں کے ساتھ انجوائی کیا ٹائم سپنڈ کیا میں نے بھی کھیلا انہوں نے بھی کھیلا بہت مزا آیا الحمدللہ بہت انجوائی کیا کبھی کبھی ہمیں بھی اپنی مائنڈ کو دماغ کو باڈی کو تھوڑا فریش کروانا چاہیے ہلائن کی روٹین میں کروانا چاہیے لیکن ہمیں تو ٹائم ہی نہیں مل تھا اپنی ریسپونسیبیلیٹی سے باہر نکلنے کا چالیں جی ہم اپنے تاج محل آ گئے تھے دیکھیں یہ تاج محل ایف نائن پارک میں آپ نے جو بھی آیا اس نے یہ تاج محل ضرور دیکھا ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہ تاج محل نہیں ہے بس وہ خود کو کھیل کھیل کے جا رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا کبھی کبھی آپ چھوٹے بن جاؤ تو بہت اچھا لگتے یقین مانیں ضرور یہ چیز اپلائی کیجئے کبھی کبھی ایسا ضرور اپنی لائف میں کیجئے کبھی آپ چھوٹے بن جائیں پتہ اتنا سکون ہوئی تھے تو یہ ایف نائن پارک میں ایک سائٹ پہ بچوں کیلئے جم بنی ہوئے لیکن پتہ نہیں یہاں بڑوں نے دیرے ڈالے ہوئے تھے اور بچوں کیلئے ہے یہ ایریا تو ان چیزوں میں ان جگہوں پر ان میلز کو ذرا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا لیکن نہیں جی پروائی نہیں ہے تو چلے بچے ایک طرف کھیل رہے تھے اپنے کھیلونے سے بھی کھیل رہے تھے جھولے بھی جھول رہے تھے جم بھی جوائن کر رہے تھے ویسے بہت اچھی جگہ بنائی رہے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں اسلام آباد میں زیادہ پارکس اور ان چیزوں کا ٹرینڈ اب کم ہو رہے تو چلے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے ہم واپس گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ اور پپکون بھی لے کے جا رہے ہیں اور اپنی دعاوں میں یاد کیجئے پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ